موسیقی موسیقی اب ہم مشخصت تیس کے کچھ سوالات یہاں پر حل کریں گے سب سے پہلے ایک سوال دیا گیا ہے کہ ایک امتحان میں شبانہ کو 800 میں سے 736 نمبرات ملے تو بتائیے اسے کتنے فیصدی نمبرات ملے حل کریں گے فرض کیا کہ شبانہ کو اے فیصدی نمبرات ملے اب ہم یہ کریں گے کہ دی گئی معلومات کو کسر میں تہل کریں گے اے فیصدی اور یہاں پر معلومات دی گئی ہے کہ 800 میں سے 736 نمبرات ملے آئیے اب ہم اس مساوات کو مساوات متوازن کرنے کے ہمارے ایک طریقے سے حل کریں گے دی گئی مساوات کے طرفین کو 100 سے ضرب کرنے پر ہم دونوں جانے 100 سے ضرب کریں گے یہ 100 یہ 100 آپس میں کٹ ہو جائیں گے یہ دو صفر یہ دو صفر کٹ ہو گئے یہاں پر 8 ایک ہے 8 8 نہ ہے بہتر دو بج گیا ایک بج گیا یہ ایک دہائی کے مخام پر ہے 8 دونی 16 یہ 29 ضرب ایک یعنی 29 ہمارا جواب ہوگا 29 فیصد سوال تھا کہ شبانہ کو کتنی فیصد نمبر ملے جواب ہوگا کہ شبانہ نے 29 فیصد نمبرات حاصل کی فیصد نمبر تیس سوال نمبر تین سبحان نے کھیت کی 2500 مربع میٹر زمین میں سے 75 فیصد زمین میں جواب ہوئی تو بتائیے اس نے کتنے مربع میٹر زمین میں جواب ہوئی حل کریں گے فرض کیا کہ سبحان نے ایکس مربع میٹر زمین میں جواب ہوئی اب ہم کیا کریں گے کہ دی گئی معلومات کی نزبت تیار کریں گے انیس ہزار پانچ سو میں سے ایکس اور سوال میں دی گیا ہے کہ یہ کل زمین کا 75 فیصد ہے اب ہمیں یہ مساوات حاصل ہو گئی ایکس بٹے انیس ہزار پانچ سو مساوی ہے 75 بٹے سو آئیے اب ہم اس مساوات کو متوازن کرتے ہیں ہمارے مساوات کو متوازن کرنے کے طریقے طرفین کو یکسا عدد سے ضرب دینا ہم یہاں پر طرفین کو انیس ہزار پانچ سو سے ضرب دیں گے دیکھتے ہیں کہ اس کو مختصر کرنے پر کیا جواب ہو یہ انیس ہزار پانچ سو یہ انیس ہزار پانچ سو آپ اس میں تقسیم ہو کے کٹ ہو جائیں گے اور یہاں پر صرف ایکس رہ جائے گا یہ دو سیفر یہ دو سیفر کٹ ہو جائیں گے یہاں پر 75 ضرب ایکسو پچرن ہوگا آئیے اس کی ضرب کر کے دیکھتے ہیں ایکسو پچرن ہو ضرب پچھتھر پانچ پنجے پچیس کے پانچ ہسیلہ دو پانچ نہ ہے پہنٹالیس اور دو سیتالیس کے ساتھ ہسیلہ چار پانچے کے پانچ اور چار نو سات پنجے پانچ پہنٹیس کے پانچ ہسیلہ ہے تین سات نہ ہے تیر سٹ اور تین چھے سٹ کے چھے ہسیلہ ہے چھے ساتھی کے ساتھ اور چھے تیرہ پانچ کے پانچ سات پر پانچ بارہ کے دو ہسیلہ ہے ایک نو اور ایک دس اور چھے سولہ کے چھے ہسیلہ ہے تین اور ایک چھا چودہ ہزار چھے سو پچیس ایکس مساہ بھی ہے چودہ ہزار چھے سو پچیس سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ سبحان نے کتنے مربع میٹر زمین میں جواب گئی چونکہ ہمارا جواب چودہ ہزار چھے سو پچیس ہے اس لئے ہمارا جواب ہوگا کہ سبحان نے چودہ ہزار چھے سو پچیس مربع میٹر زمین میں جوار بوئی تیس سوال نمبر چار مزہر کو اس کی سالگیرہ کے دن چالیس میسے جائے ان میں سے نووت فیصد میسے سالگیرہ کی مبارک بات دینے والے تھے تو بتائیے اس کو سالگیرہ کی مبارک بات کے علاوہ کتنے میسے جائے اب ہم اس کو حل کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہ پتا کرنا ہوگا کہ مزہر کو سالگیرہ کے کتنے میسے جائے فرض کیا کہ مزہر کو سالگیرہ کی مبارک بات والے دی گئی معلومات کو ہم نزبت میں تبدیل کریں گے چالیس میسے زرب چالیس یہ چالیس اور یہ چالیس آپس میں کٹ ہو گیا یہاں پر رہ جائے گا صرف ایکس یہ سیفر یہ سیفر کٹ ہو گیا دس ہے کہ دس دس نہ ہے نووت یہاں پر رہ گیا نوزرب چار مساوی ہے چھتیس یعنی مزہر کو اس کی سالگیرہ کے دن سالگیرہ کی مبارک بات دینے والے میسے جوں کی تعداد چھتیس ہے پوچھا یہ گیا ہے کہ اس کو اس کے علاوہ مبارک بات کے علاوہ کتنے میسے جائے چونکہ ہمیں پتا ہے کہ کل میسے چالیس آئے ہیں تو ہم سالگیرہ کی مبارک بات والے چھتیس میسے اس میں سے تفریخ کریں گے چالیس میں سے چھتیس تفریخ کرنے پر جواب آئے گا چار تو یہ ہمارے سوال کا جواب ہوگا کہ مزہر کو سالگیرہ کی مبارک بات کے علاوہ چار میسے ج آئے اس طرح کے سوالات میں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے یہاں پر یہ نہیں پوچھا گیا کہ سالگیرہ کے میسے جس کتنے آئے عموماً اس طرح سے پوچھا جاتا ہے یہاں پر گھما کر پوچھا گیا ہے کہ سالگیرہ کے میسے جس نووت فیصد ہے تو بتائیے کہ سالگیرہ کے علاوہ کتنے میسے جس آئے مشکل سٹیس سوال نمبر چھے ایک الیکشن میں پیپل گاؤں کی بارہ سو خواتین میں سے ایک ہزار اسی خواتین نے رائے دہی کی رائے دہی کی یعنی ووٹ ڈالا جبکہ وڑ گاؤں کی سترہ سو خواتین میں سے تیرہ سو ساٹھ خواتین نے رائے دہی کی تو بتائیے کس گاؤں میں رائے دہی کرنے والی خواتین کا تناسق زیادہ ہے جس طرح سے ہم نے مثال حل کرتے وقت مولانا عبدالقلام آزاد گروہ اور حسرت مہانی گروہ کے طریقے کا استعمال کیا تھا اسی طریقے کا استعمال کرتے ہوئے ہم یہ کریں گے کہ دونوں کو علائدہ علائدہ طور پر حل کر کے ان کا فیصد پتا کریں گے سب سے پہلے فرض کیا ہے کہ پیپل گاؤں کی پیپل گاؤں کی اے فیصد خواتین نے رائے دہی کی دیگری معلومات کی بنا پر جب ہم اس کو نزبت میں لکھیں گے اے فیصد مساوی ہے ایک ہزار اسی بٹے بارہ سو چونکہ گاؤں کی کلابہ دی بارہ سو ہے اس لیے بارہ سو میں سے ایک ہزار اسی مساوات کو متوازن کرنے کے طریقے مساوات کو یکسا عدد سے ضرب کرنے کا استعمال کریں گے طرفین کو سو سے ضرب کریں گے یہ سو یہ سو آپس میں تقسیم ہو جائے گے یہاں پر رہ جائے گا صرف اے یہ دو سیفر اور یہ دو سیفر تقسیم ہو گئے یہ یہاں پر بارہ کے پہاڑے میں چونکہ ایک سو آٹھ آتا ہے بارہ اے کے بارہ بارہ نہ ہے ایک سو آٹھ اور یہ سیفر ادھر کا اے مساوی ہے نووت یعنی پیپل گاؤں کی کل خواتین میں سے نووت فیصد خواتین نے رائے دہی کی نووت فیصد خواتین نے رائے دہی کی آئیے جانتے ہیں کہ ورگاؤں کی کل کتنی خواتین نے کتنی فیصد خواتین نے رائے دہی کی فرض کیا بنا پر ہم اس کو نزبت میں تبدیل کریں گے بی فیصد یعنی بی بٹے سو مساوی ہے تیرہ سو ساٹھ بٹے سترہ سو مساوات کے متوازن کرنے کے طریقے طرفین کو ایک ہی عدد سے ضرب کرنے کا استعمال کریں گے تیرہ سو ساٹھ بٹے سترہ سو ضرب سو یہ سو یہ سو آپس میں کٹ ہو جائے گا بی مساوی ہے یہ سترہ سو کے دو سفر یہ دو سفر آپس میں کٹ ہو گئے چونکہ سترہ کے پہاڑے میں ایک سو چھتیس آٹھویں مخام پر آتا ہے سترہ اٹھے ایک سو چھتیس اور یہ سفر یہاں کا اوپر آ جائے گا یہ ہو گیا اسی بی مساوی ہے اسی جواب ہے وڑ گاؤں کی اسی فیصد خواتین نے رائے دہی کی پوچھا یہ گیا کہ کس گاؤں میں رائے دہی کرنے والے خواتین کا تناسب زیادہ ہے چونکہ بی کا تناسب اسی ہے اور اے کا تناسب نوود ہے اس لیے پیپل گاؤں کی خواتین کا تناسب زیادہ جواب ہوگا جواب ہوگا جواب ہوگا پیپل گاؤں کی رائے دہی کرنے والی خواتین کا تناسب زیادہ ہے ہم نے یہ کیا کہ دی گئی معلومات کی بنا پر دو الگ الگ گاؤں کی رائے دہی کا تناسب معلوم کیا اور اس کی بنا پر اپنا جواب حاصل کیا اس ویڈیو کے تعلق سے اگر آپ کو کچھ سوال ہوں تو کمنٹ باوسٹ میں ضرور کریں انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی شکریہ